السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت کیا حالِ امیدیہ خیریت سے ہوں گے حضرت میں جو ہے فیاض احمد بات کر رہا ہوں بہاول نگر پنجاب پاکستان سے تو حضرت صاحب سے پہلے جو ہے میں آپ کی صدمت میں یہ شیئر رکھنا چاہوں گا کہ اگر ایک ایک کر کے ہم محبت سیکھ لیں ان کی اگر ایک ایک کر کے محبت سیکھ لیں ان کی تو رفتہ رفتہ الفت کے نگر آباد ہو جائیں اور حضرت جو ہے الحمدللہ آپ کو اور مولانا سید فاہد حسین صاحب دامت برکات ملالی کو دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی جگہ پر جو ہے مولانا یوسل دہانوی شہید رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہیں اور مولانا سید فاہد حسین صاحب کی جگہ پر آپ بیٹھے ہیں یہ بالکل جو ماضی کی تصویر تھی آج مستقبل میں بالکل ایسا ہی نظر آ رہا ہے اور حضرت جو ہے آپ کو بہت بہت مبارک ہو نوازے کی اللہ تعالیٰ جو ہے آج فیت کے ساتھ ارادہ کرتا ہوں کن کہتا ہوں فائے کن پس وہ ہو جاتا ہے پھر اسی جگہ پر ہی دوسری طرف جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے زمین و آسمان کو جو ہے وہ ساتھ دنوں میں بنایا ہے تو حضرت اس بارے میں جو ہے وضاحت فرما دے اور دعاوں میں ہمیں یاد رکھی گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وارکم السلام بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہاولنگر سے فیات صاحبہ آپ کال کر رہے ہیں اور بہاولنگر تو میرا آبائی وطن ہے تو آپ بہاولنگر کا ذکر کرتے ہیں تو مجھے اپنا بچمن یاد آجاتا ہے وہیں پہ شبوروز گزرے اپنے والدین کی آغوش میں ان کے زیر تربیت وہاں پہ زمانہ گزر گیا اللہ تبارک وطالعہ بہاولنگر کو دیرہ میں ڈیڈیگیٹ کیا ہے اللہ تبارک وطالعہ اس پیغام محبت کو عام کر دے دنیا میں پیغام محبت عام ہوگا تو ایک دوسرے پر شفقت اور ایک دوسرے پر رافت آئے گی اور یہی ہمارے رحم ٹی وی کی حقیقت ہے اور یہی پیغام ہے رحم ٹی وی کا مطلب رحم کو رو رحم کیا جائے گا حدیث نبوی ہے جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا آج دنیا میں ہر چیز ہے اگر نہیں ہے تو رحم نہیں ہے اور رحم اس لئے نہیں تو ایک دوسرے سے محبت نہیں ہے جب ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے تو خام کا ایک دوسرے پر شفقت اور رافت کرتا ہے رحمت کرتا ہے اس لئے جو ہے یہ رحم ٹی وی کا سلوگن اور اس کا پیغام بھی یہی ہے کہ رحم کرو رحم کیا جائے گا اور باقی یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا ہے کیا پوچھتے کون فائے کون آج یہ سوال کیا ہے آپ نے کہا کہ اللہ تبارک وطالعہ قرآن کریم فرمائے کون فائے کون ہم کریں تو ہو جاتا ہے اور دوسری جگہ فرمایا کہ ہم نے جب آسمان زمین کو یہ چھ دن میں بنایا ہے تو اس کا کیا مطلب اس کا مطلب ایک جگہ قدرت کا ذکر ہے دوسری جگہ سنت کا ذکر ہے اللہ کی ایک قدرت ہے ایک سنت ہے قدرت یہ ہے کہ لمحوں میں کون فائے کون جب کون کا فائے کون ہو گیا یہ قدرت ہے اللہ کی اور قدرت اللہ چاہے جب چاہے کر سکتا ہے اور دوسری سنت ہے اللہ کا سنت یہ ہے کہ جو بہت محتمی شان عظیم و شان کام ہوتا ہے اس کو چھے دن میں مکمل کر کے ہمیں بتا دیا کہ جو اہم کام ہو تحمل اور اتمنان کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے کیا کرو جلدبازی نہ کرو آل اوجلو دو من الشیطان حدیث میں آتا ہے جلدبازی شیطان کا حصہ ہے تو لہٰذا یہ بتایا کہ آسمان ازمین ایک بہت بڑا کام تھا لہٰذا اس کو اللہ نے چھے دن میں بنایا اگر ہمارے اعتبار سے تو اتنا بڑا کام چھے دن میں کیا چھے سو سال میں بھی نہیں ہو سکتا لیکن اللہ تبارک وطاہ اس کو چھے دن میں بنا دیا تو یہ اللہ نے چھے دن پر جو لیے اپنی سنت کو ظاہر کیا کہ سنت میری یہ ہے کہ میں ہر چیز کو اپنے اوقات کے ساتھ کرتا ہوں ان الفصلہ کان میغاتہ کہ فیصلہ کے دن جو ہے وہ اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے آپ جو ہے وہ بچہ ٹھائرتا ہے نو مہینے کے بعد پیدا ہوتا ہے فصلہ آپ اگاتے ہیں چھے مہینے کے بعد پیدا ہوتی ہے یا سال والی فصلہ سال بعد پیدا ہوتی ہے اللہ چاہے تو ایک دن میں اگاتے تو ایک قدرت ہے ایک سنت ہے اور اللہ تبارک وطالعہ کی عادت یہ کہ اپنے کاموں میں سنت پر چلتا ہے سنت طریقے پر چلتا ہے کہ جب سنت طریقے پر چلتا ہے تو اس کا فیدہ ہی ہوتا ہے کہ ہم جیسے کمزوروں کو اس کی اتباع کرنا آسان ہو جاتا ہے اگر اللہ اپنی قدرتوں سے کام کرتا تو آج اللہ کی اس خلق کا کوئی بھی احاطہ نہ کر سکتا کوئی بھی اللہ کی اس خلق کیونکہ حدیث میں فرمائے تخلق بھی اخلاق اللہ اللہ کی اخلاق اور خلق کو اختیار کرو تو ہم کہتے ہیں یار اللہ ہم یہ جھٹ پڑ کر دیتا ہم کیسے اختیار کریں نہیں اللہ ہم یہ جھٹ پڑ نہیں کرتا اللہ ہم یہ دیکھو چھے دن میں آسمان و زمین پر آئے نو مینے میں بچہ پیدا کیا چھے مہینے میں فصل دی تو اللہ نے سنت قائم کر دیا لہذا تم بھی اگر کسی کام کے لئے ایک ٹائم اگر لیتے ہو لمبا کوئی بات نہیں اس میں بھی تم اللہ کی خلق کو اختیار کر رہے ہو تو اللہ کی خلق کو اختیار کرنے کا شرب بھی مل جاتا ہے اور اللہ کی سنت کی اتباع بھی ہو جاتی ہے اور اتباع سنت کی وجہ سے آپ کے اس کام کے اندر برکت بھی نازل ہو جاتی ہے اس لئے ایک جگہ اللہ کی قدرت کا بیان ہے اور دوسرے جگہ سنت کا بیان ہے اور پھر اللہ کی یہ بھی سنت ہے اپنی قدرت کو کہیں کے ظاہر بھی کر دیتے ہیں اب اللہ کی سنت یہ کہ مرد عورت کے ملاب کے ساتھ بچہ پیدا کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ بغیر مرد عورت کی بچہ پیدا کر دیا یعنی بغیر مرد عورت کے کون بابا آدم ماں تو نہ مرد تھا نہ عورت ہی آدمی بنا دیا تو بغیر مرد عورت کے اللہ نے آدم کو پیدا کر دیا ایک قدرت یہ دکھا دی پھر دوسرا جب بغیر ماں کے پیدا کرنا یہ قدرت تھی امہ ہوا کو پیدا کر دیا جس کی ماں کوئی نہیں باپ ہے باب بابا آدم ہے ماں کوئی نہیں امہ ہوا کی بغیر ماں کے پیدا کر دیا اور ایک بچہ اللہ نے بغیر باب کے پیدا کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ وہاں ماں ہے باپ نہیں ہے دیکھو یہ تین جو قدرت کے جو مزاہرت اللہ نے کر دیئے بغیر مرد عورت کے بھی بغیر عورت کے بغیر مرد کے اور تیسرا تھا مرد عورت کے ملاب کے ساتھ پیدا کرنا وہ اللہ کی سنت اللہ آج تک مرد عورت کے ملاب کے ساتھ پیدا کر رہے ہیں تو قدرتوں کو اللہ کہیں کہ ظاہر کر دیتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ قدرت صرف بیان کی حد تک نہیں ہے بلکہ میں اس کو عمل کر کے بھی دکھا سکتا ہوں لہذا جھٹ پٹ کام کرنے کے بہت سے مواقع اللہ اس چیز کو ظاہر کر بھی دیتے ہیں لیکن سنت اللہ کی یہی ہے لہذا یہ جو آپ نے ذکر کیا ایک جگہ قدرت کا بیان دوسرے جگہ سنت کا بیان ہے کوئی تعرض نہیں ہے دونوں میں بہت شکریہ حضر بہت خوبصورتی سے آپ نے سمرائز کرتے ہیں یہ بہت سے لوگ پوشا کرتے ہیں عجیب ہے مشہد